اللہ تو یہ دیکھئے جو نفٹی بینک ہے نا نفٹی بینک میں کافی بڑیا سے ڈاؤنفل ہمیں دیکھنے ملا ہے جو اگزیک لیول سے 48288 ان لیول کے آس پاس سے مارکٹ نے جو ہے وہ ڈاؤنفل کے آئے تو اگر آپ دیکھو گے تو یہ لیول کون سے ہے تو اگزیکلی اسی لیول کے آس پاس جو ہے وہ 270 سے اچھا تھوڑا سا اوپر اس سے پہلے ہم نے ایک ڈاؤنفل کا نیا پہ شروع کر دیا تھا مارکٹ کنٹینیوز نیچے آیا اور ایک جو ڈاؤنفل کے ٹ تو کہ یہ ہیروز ہیرو ہمیں یہاں پہ اوپر کی ڈیریکشن میں ملے گا یا پھر ایسے کنٹینیوزی ڈاؤنفل کے ڈیریکشن میں مل سکتا ہے اس کے حوالے میں ہم دیکھنے والے ہیں اور اس کے ساتھ میں ہم ایک اور چیز دیکھیں گے یہاں پہ اگر آپ دیکھی ہوئے تو یہ ہمارا ٹوٹلی فری والا ٹیلیگرام چینل ہے یہاں پہ بھی ہم نے اپ ڈیٹ کر دیا تھا لائیو مارکٹ میں اگر آپ نے اس کے اندر جوائن نہیں کیا تو یہاں پہ آ کر کے آپ جوائن کر سکتے ہو لائیو مارکٹ کے ابھی اپ ڈیٹ سے آپ بھی دیا جاتا ہے اڈوانس اپ ڈیٹ کے لئے آپ پریمیم گروپ یہاں پہ جوائن کر سکتے ہو یہ ٹوٹلی فری ٹو جوائن ہوتا ہے اب دیکھیں اس میں امپورنٹ چیز کیا تھی مارکٹ کے اندر اینڈ ہیرو زیرو کا بہترین لیولز کون سا ہو سکتے ہیں تو ہیرو زیرو کی حساب سے جو بہترین لیولز ہو سکتے ہیں وہ لگ بگ یہاں پہ یہ لیولز ہو سکتا ہے مطلب کہ اگر مارکٹ 47,700 کے اوپر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں جو ہمارا ہیرو زیرو ہے وہ کافی بہترین سے کام کر سکتا ہے اس کے جو ٹارگٹ ہوگئے وہ لگ بگ یہاں پہ 47,850 سے لے کر کے 47,880 کے یہ دو ٹارگٹ کے لئے ہم وہاں پہ جا سکتے ہیں اگر اوپر سسٹین میں کامیاب ہوتا ہے تو مارکٹس ایڈ اسی جری کے سے اگر مارکٹ کو یہ اپنی نیچے کی اور جانا ہے تو نیچے کی سیڈ میں اس کے لئے ایمپورٹنٹ یہ لیول رہے گا 47,600 اور اس کے بعد کا جو ٹارگٹ رہے گا وہ 47,493 کر رہے گا تو یہ دو ٹارگٹ سے اپنے کو اوپر کی سیڈ میں کون سا ایمپورٹنٹ لیول ہے اور ڈاؤن سیڈ میں کون سا ایمپورٹنٹ لیول ہے وہ دونوں ابھی میں نے آپ کو بتا ریا ہے بینک نیفٹی کے بھی ریگارڈنگ لی اب بینک نیفٹی میں جو اچھا کسا ماننگ والا ٹریڈ میں اندر پروفیٹ بھی جنریٹ ہوا تھا لیکن وہ کیسے جنریٹ ہوا تھا اس کے بچے کا لوجک کیا تھا اگر آپ دیکھو گے تو مارکٹ نہیں کیا کیا کنٹیننس لی اپنے ڈاؤن فلڈ کرتے گیا اور یہاں پہ کھینک یہ اپنا انٹری ہونا چاہیے تھا لیکن اپنا انٹری یہاں پہ ہوتا ہے ان لیول کے آس پاس میں اور یہاں سے تھوڑا بہت مارکٹ اوپر جاتا ہے پھر دیرے دیرے کرتے ہوئے مارکٹ نیچانے کی کوشش کرتا ہے اب یہاں پہ پورا کا پورا مارکٹ کیا ہے ایک سائیڈ وے زون کے اندر ہے تو سائیڈ وے زون کے اندر ہونے سے کیا ہوتا ہے مارکٹ تھوڑا سا سٹیبل ہو جاتا ہے تو یہاں پہ مارکٹ سٹیبل ہو جاتا ہے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھو گے تو ان لیول سے مارکٹ کے جو سٹیبلیٹی وہ کیسی ہوئی اس کے بعد میں اس کا مومنٹم کیسی ہے اب یہاں پہ جو ہے آج ہیرو اینڈ زیرو کا بہت بڑا چانس تھا تو یہاں پہ جس نے بھی انٹری کیا ہوگا اس نے تو کافی بڑی ایسا ہیرو زیرو یہاں پہ بک کیا ہوگا اس کے بعد میں جو زیرو سائیڈ ہوتا ہے وہ یہاں پہ بہت لوگ اچھا ملا ہوگا جب مارکٹ یہاں سے اوپر جانے کی کوشش کر رہا تھا تو ہیرو زیرو کا جو لیولز ہوتا ہے مطلب 40 ہو یا پھر 50 ہو تو یہاں سے جیتنے لوگ یہاں پہ زیرو کرنے کی کوشش کر گئے ان لوگوں کو یہاں پہ کافی بڑی ایسا بینیفیٹ یہاں پہ ملا ہوگا پورا زیرو تک کا بینیفیٹ تو ڈیفینیٹ لی نہیں ملا ہوگا 40 سے اگر آپ کہو یہاں پہ 20 پوائنٹ بھی اگر انہیں مل جاتے ہیں تو ابھی ان کے لئے بہترین ہوتا ہے اگر وہ یہاں پہ 30 کا بھی ایسے لگاتے ہیں پھر بھی ان کو 10 پوائنٹ کا پروفیٹ یہاں پہ ملتا ہے ملتا رہتا ہے لیکن میرے ہی سب سے جتنا یہ ویٹنگ کا پیریڈ یہاں پہ چل رہا تھا اس کے بعد تھوڑا بہت مارکٹ کا مومنٹم یہاں پہ انگریز ہوا ہوگا اس کے بعد واپس سے مارکٹ اسی لیول کے آس پاس ٹریڈ کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو ڈی کے ہے وہ ڈی کے یہاں پہ بہت ہیویلی ہمیں یہاں پہ دیکھنے ملا تھا جس کی کرنڈ ہیرو زیرو میں زیرو سیٹ جو ٹریڈ سے وہ بھی کافی بڑی ایسی چل گئے اب جو ایمپورٹنٹ لیول ہے بینک نفٹی کا وہ میں نے آپ کو بتا کر کے رکھا ہوا ہے اس کے ریگارڈنگ لی جو بھی ایمپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہوتا ہے لائیو مارکٹ کے اندر وہ سب بھی آپ کو یہاں پہ ملے گا ہمارا بینک نفٹی آپشن ٹریڈ کا فری ٹیلیگرام چینل کونسا ہی یہ یہ ٹوٹلی فری ٹیلیگرام چینل ہے اور اس کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اگر آپ کو اڈوانس سبڈیٹ چاہیے اگر آپ کو سیکھنا ہے کس طریقے سے مارکٹ جو ہے وہ کام کرتا ہے اڈوانس لیولز اگر آپ کو جاننا ہے تو آپ پریمیم گروپ بھی جوئن کر سکتے وہ آپ کے اوپر ڈیپینٹ کرے گا اب اس کے لیے ایمپورٹنٹ چیزی یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو فری جانل پرسند آتا ہے تب ہی آپ آگے جاتے ہو تب ہی آپ پریمیم گروپ کا بارے میں سوچ ہوگے دیکھیں تو فری گروپ کے اندر اگر آپ کو دیکھنے میں اچھا لگتا ہے تب آپ جوئن کریے اب یہاں پہ دیکھئے گا یہ جو ہمارا نیفٹی فیفٹی ہے وہ کیا کنفیجن آپ پہ جنرٹ کر رہا ہے تو نیفٹی فیفٹی بھی اپنے آپ میں کافی بڑی ایسا کنفیجن لیولز کے آسپس یہاں پہ آ کر کے رکوا ہوا ہے اگر نیفٹی فیفٹی اپناٹ لیولز 22,558 کے اوپر اگر بندے میں کامیاب ہوتا ہے تو کئی نہ کئی اوپر کی جو لیولز ہے مطلب کہ مارکٹ 590 تک ازیلی وہاں پہ ٹچ کرنے کے ہائے پوسیبلیٹی چانسز ہوتا ہے اب اگر آپ دیکھو گے تو مارکٹ کیا ہاں پہ ٹیڈ کر رہا تھا 60 سے 70 تک مارکٹ آلڈی پورچ چکا ہے لیکن اگر یہاں پہ بھی یہ سسٹینیلیٹی کامیاب ہو جاتی ہے تو ہم کہاں پہ جائے گے سیدھا سیدھا یہ والی لیولز تک پاس مطلب کہ 590 کے پاس میں جو ازیلی ہمیں شاید سے یہاں پہ اچھی ہوتے ہوئے بھی دیکھ سکتا ہے اب یہاں پہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مارکٹ میں ایسے کونسی امپورٹن لیولز تھی جہاں سے ہمیں ٹریڈ پلائن کیا جا سکتا تھا جہاں سے ہم ٹریڈ پلائن کر سکتے تھے اب دیکھئے یہاں پہ اگر آپ یہ لیولز دیکھتے ہو تو یہ کافی بڑیا سے لیولز تھی ٹریڈ پلائن کرنے کے لیے یہ کینڈلز کونسا ہی اپنا یہ بولتے ہیں ہیمر کینڈلز اب ہیمر کینڈلز کے اگر آپ یہاں پہ ٹریڈ پلائن کرتے ہو اپر سیڈ میں چھیک ہے کیونکہ ہیمر کینڈل کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک ریورسل سنگنل ہوتا ہے وہ پھر چاہے وہ بولیس سیڈ میں ہو یا پھر چاہے وہ بیاری سیڈ میں ہو تو جس سیڈ میں بھی آپ اس ٹریڈ کو پلائن کر رہے ہو اس ٹریڈ کا ٹریڈ میں آپ کو نفٹی فٹی کیا یہ بولیس سیڈ ٹریڈ مل رہے یا پھر آپ کو یہ بیاری سیڈ کا ٹریڈ مل رہے وہ سب سے پہلے تو آپ کو سمجھنا پڑے گا یہ چیز اگر آپ کو ایک بس سمجھ میں آ جاتی ہے تب جا کر کہ آپ اس ٹریڈ کو بھی پلائن کر سکتے ہو اگر آپ کو اتنا تو کلیر ہو گیا ہوگا اب نیکسٹی جو سمجھنے کی کوشش کر دے کہ مارکٹ میں ٹریڈنگ کیسے کیا گیا تھا مارکٹ کا سائیڈ میں مومنٹم کیسے جنرٹ ہوا تھا اب جیسے کہ ہم نے وہ دیکھا تو یہاں پہ بھی دیکھو گے یہ سیم ٹو سیم فارمیٹ سیم ٹو سیم فارمیٹ یہاں پہ فارم ہو چکا ہے ہیمر کا برابر اس کے بعد مارکٹ ٹوڑا بود اوپر جاتا ہے لگ بود تھوڑا سا اور یہاں پہ اوپر جاتا ہے اب اگر آپ اس کا ڈبل بھی ٹارگٹ رکھتے ہو تو آپ کو ایزی لی وہاں پہ اچھی ہونے کا چانس ہوتا ہے لیکن اگر آپ ایک سٹارٹنگ میں ایک بیگنر ہو تو بیگنر کی حساب سے آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کو یہاں پہ سمال ٹارگٹس کے لیے جانا چاہیے سمال ٹارگٹس لیجئے ون اس ٹو ون کا بھی اگر آپ پروفیٹ بوک کر پاتے ہو تو یہ آپ کی لیے بہترین سی اپورچنٹی یا پھر بہترین سے آپشن کی اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اور اس سی لیٹر بہت سی ویڈیوز میں نے بنا کر کے رکھے ہوئے چانل پہ اگر آپ کو جاننا ہے اگر آپ کو سیکھنا چاہتے ہو یہ سب چیزیں تو آپ دیفنیٹلی وہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو فری ٹیلیگرام چانل ہوتا ہے اس کے اندر تو ہم یہاں پہ لائیو مارکٹ کا اپڈیٹ کر رہی دیتے ہیں کہ کون سا ایمپورٹنٹ یا پھر لیول سے کس طریقے سے مارکٹ سینٹیمنٹ یا پھر ہو رہے کس طریقے سے مارکٹ کا مومنٹم یا پھر ہمیں دیکھنے مل سکتا ہے ہر ایک چیز بلکل ٹوٹل ہمارے فری ٹیلیگرام چانل میں آپ کو دیکھنے ملتی رہتی ہے اور اسی کے ساتھ میں یہاں پہ اگر آپ دیکھو گے تو جو فین نفٹی ہے فین نفٹی کا ابھی کیا چل رہے فین نفٹی اگر آپ دھیان سے دیکھتے ہو یہاں پہ تو کہیں نا کوئی ایک نیگیٹیو مومنٹم یہاں پہ بن چکا ہے چلیے کوئی بات نہیں نیگیٹیو مومنٹم بن رہا ہے تو اس کا کوئی دکت نہیں ہے نیگیٹیو مومنٹو بنتا رہے گا لیکن کیا یہ نیگیٹیو مومنٹم سچ میں نیگیٹیو ہے کیا ہے سچ میں یہاں پہ نیچے جانے والا یعنی کہ 21,220 کے ٹارگٹس کے لئے ہم وہاں پہ جانے والے ہیں ڈاؤن سیڈ میں یا پھر ہم یہاں پہ ڈاؤن سیڈ میں نہیں جانے والے تو یہ دونوں چیزوں کے بارے میں ہم سمجھنے کی ہاں پہ سب سے پہلے تو کوشش کرتے ہیں اب سب سے ایمپورڈن چیزیں سب سے مین بات یہاں پہ کیا آجاتی ہے ڈاؤن سیڈ کی اگر ہم بات کر رہے تو مارکٹس میں کی مارکٹ ڈاؤن فل تو کرنا چاہتا ہے مارکٹس نیچے تو جانا چاہتا ہے لیکن کتنا نیچے جانا چاہتا ہے مارکٹس کا ڈاؤن فل ٹارگٹس کیا ہو سکتا ہے اسی کے اکورڈنگلی مارکٹس کے اپر سیڈ میں بھی ٹارگٹس کون سے ہو سکتا ہے اس کا ایمپورڈن چیزیں کیا ہے یہ سب ہمیں سمجھنا پڑے گا جب تب ہم یہ سمجھنے پاتے تب تک ہم مارکٹس کا ایڈیا نہیں ہوگا کہ مارکٹس ایکزیکلی کیا کرنا چاہتا ہے مارکٹس ایکچول میں جانا کہا چاہتا ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھو گے جیسے ہمارا ایمپورٹن جو لیول سے وہ ایمپورٹن لیول کے اکورڈنگلی ہم یہاں پہ پلان کرے گے کہ مارکٹس کو ہمیں اوپر کے سیڈ میں دیکھنا ہے یا پھر مارکٹس کو ہمیں آپ پہ ڈاؤن سیڈ میں دیکھنا ہے جہاں پہ بھی مارکٹس جانے کی کوشش کرے گا اس اکورڈنگلی ہم یہاں پہ تیلگرام چینل میں اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا یہاں پہ اگر آپ نے جوائننگ نہیں کیا تو دیفنیٹلی ہاں پہ آ کر کے آپ جوائن کر لیجئے بینک نیفٹی آپشن ٹریڈ ٹوٹلی فری ٹو جوائن ہوتا ہی ہے تو یہاں پہ آ کر کے آپ ہیزیلی جوائننگ کر سکتے ہو